کیسے ایک بابون نے مگرمچ سے اپنے بیٹے کو بچایا ایک بار کی بات ہے جب کافی سارے بابون پانی کی تلاس میں ایک تلاب کے کنارے آ جاتے ہیں اور پانی پینے کے بعد دھوپ زیادہ ہونے کے کاران وہ وہیں کھیلتے رہتے ہیں اور تبھی کچھ مگرمچ اس طرح گھاتھ لگائے بیٹھے رہتے ہیں بابون اور اس کی ماں جیسے پانی پینے کے لیے جاتے ہیں مگرمچ اس طرح سے جپیٹ پڑتا ہے کہ ایک چھوٹے بابون کو اپنا آسانی سے سکار بنا لیتا ہے سبھی بابونوں میں کھلوالی مچ جاتی ہے اور جیسے چھوٹے بابون کو مگرمچ لے کے جاتا ہے بابون کی ماں آتی ہے اور بابون کو چھوڑانے کے لیے اس پر حملہ کرتی ہے بابون کی ماں مگرمچ پیتنے حملہ کرتی ہے کہ جب تک وہ اپنے بیٹے کو چھوڑا نہیں لیتی حملہ کرتی رہتی ہے اور آخر میں جب اپنے بیٹے کو چھوڑا لیتی ہے تب دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا تب تک مر جاتا ہے دوستو اس ماں پر کیا بیتی ہوگی جو اپنے بیٹے کو اپنے جان سے کھیل کر بھی بچائی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکا تھا اور جب سارے بابن وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہاں اپنے بیٹے کو گھنٹوں تک وہی بیٹ کے دیکھتا رہتا ہے اور پھر وہاں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاتا ہے